اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی ویلکم بیکٹو مائی چینل ہوت پٹ بائی ارم میں ہوں ارم خان آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی 4 ڈیفرن پوٹیٹوز کی ریسیپیز جو کہ آپ بچوں کو لینچ بوکس میں بنا کر دے سکتے ہیں اور ایزیلی ٹی ٹائم میں بھی بنا سکتے ہیں چینل کو میرے آپ سبسکرائب کر لیں جی ریسیپی اپنی سٹارٹ کریں گے اس کے لئے آپ کو ضرورت ہوگی آلو کی دو میں نے بڑے سائز کے آلو لیے ہیں ان کو بوائل کر کے پیل کر لیا ہے اور اب ہم میش کریں گے اگر آپ کے پاس آلو کا سائز میڈیم ہے تو آپ تیم سے چار لے سکتے ہیں اچھے سے جی ہم نے اس کو میش کر لینا ہے اس کے اندر کوئی آلو کا جنگ سمجود نہیں ہونا چاہیے پھر ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے نمک 1.5 ٹی سپون لال مرچوں کا پاورٹر شامل کریں گے 1.4 ٹی سپون کالی مرچوں کا پاورٹر شامل کریں گے 1.5 ٹی سپون کھٹی لال مرچ ہم نے اس کے اندر شامل کرنی ہے 1.5 ٹی سپون اور چٹ پڑا سا فلیور دینے کے لئے اس میں ہم نے شامل کیا ہے چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون اور ان سب کو اچھے سے کمائن کرنے کے لئے ہم شامل کریں گے کون فلور 2 ڈیبل سپون بھر کر کون فلور آپ کے پاس مجود نہیں ہو تو آپ 1 ڈیبل سپون میدہ شامل کر دیجئے گا اب ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس آپ کیا ہے تو سپیچولا سے کر لیں نہیں تو آپ ہاتھ سے بھی اچھے سے مکسنگ کر سکتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لئے میں نے اسے اچھے سے مکس کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں تمام مسالے اس کے اندر شامل کرنے ہے 2 ڈیبل سپون چوپ ٹھرا دنیا اور ایک آپ نے ہری مرچ لینی ہے بری کٹ کر کے شامل کیجئے گا اگر آپ کے بچے زیادہ سپائسی نہیں کھاتے تو ہری مرچ کو آپ چاہے سکپ کر سکتے ہیں اچھے سے ہم اسے مکس کریں گے اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں فرسٹ ٹرم ریسیپی کو ووچ کر رہے ہیں ریکویسٹ ہے میری آپ سے چینل کو لاس میں سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفیکیشن کو بھی اون کر لیں یہاں پر ہم نے ڈونٹس کو شیف دینی ہے ڈونٹس کو شیف دینے کے لیے پہلے آپ نے اس طرح میڈیم سائز کا کباب بنا لینا ہے بلکل راؤنڈ شیف میں ڈین اس کے بعد اس کے مٹ میں آپ نے ہول کرنا ہے ہول کرنے کے لیے چاہے تو آپ وودن سٹرک کا استعمال کر لیں نہیں تو آپ فنگر سے بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اس طریقے سے جی وودن سٹرک سے ہم نے اس کے مٹ میں ہول کر لیا ہے اور پرفیکٹ پوٹیٹو ڈونٹس کی شیف جو ہے آ چکی ہے اسی طریقے سے ہم نے سارے تیار کر لیے ہیں اب آپ نے اس کے اوپر کوٹنگ کرنی ہے انڈے اور بریڈ کرمز کی انڈے اور بریڈ کرمز لگانے سے یہ بہت زیادہ ٹریسپی بن جاتے ہیں تو لازمی آپ اس پہ کوٹنگ کیجئے گا انڈہ لگا لیے اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر بریڈ کرمز اچھے سے لگا لیں گے یہ بریڈ کرمز جو میں یوز کر رہی ہوں یہ ہوم میٹ ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا یہاں پر دیکھیں جی اچھے سے جی ہم نے اسے اس میں کوٹ کر لیا ہے اسی طریقے سے جی ہم نے ون بے ون کر کے سارے ڈونٹس جو ہے کوٹ کر لینا ہے یہاں پر ڈونٹس ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب آپ چاہے تو اس کو فریز کر سکتے ہیں ایک مہینے کے اندر تک آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو فورن فرائی کر لیں یہاں پر جی میں نے ہاف ڈونٹس کو جو ہے فرائی کر لیا تھا گرم اویل کے اندر ون بے ون کر کے آپ نے اسے رکھتے جانا ہے اور فرائی کریں گے اویل جو ہے آپ نے اسے میڈیم فلیم پر ہی گرم کرنا ہے اور میڈیم فلیم پر ہی ہم اس کو فرائی کریں گے کیونکہ آلو پہلے سے بوائل ہیں جس سمپلی ہم نے اس کے پر جو کوٹنگ کی ہے اس کو کرنچ دینا ہوتا ہے جب یہ ایک سائٹ سے فرائی ہو جائیں گے دن اس کے بعد آپ نے اسے اس طریقے سے پلٹ دینا ہے تاکہ دوسری سائٹ سے ہم اس کو فرائی کر سکیں اس کو تقریباً فرائی ہونے میں پان سے چھ منٹ لگتے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو ٹائمنگ کا خیال رکھئے گا اور فلیم کو بلکل بھی ہائی نہیں کیجئے گا یہاں پر یہ دونوں سائٹ سے فرائی ہو چکے ہیں کلر بھی بہت خوبصورت آ گیا ہے اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے نکال کر آپ اس کو ٹیشو پیپر وغیرہ پر رکھیں تاکہ اس کا جو ایکسٹرا آئل ہے وہ اس کے اندر ایبزورب ہو سکے چالیں جیے ون بے بن کر کے ہم اس کو نکال لیں گے بہت ہی زیادہ کرسپی یہ ڈونٹس ہمارے بن کر تیار ہوتے ہیں بنانے کا میتھڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سمپل اور ایزی ہے کرنچ آپ کو اس کا نظر آ رہا ہوگا اب ہم اس کو نکال کر سرف کریں گے گرم گرم چٹنی یا کیچپ کے ساتھ جس دنہ بھی آپ کے بچے کھانا پسند کرتے ہیں آپ اس کو بنا کر ان کو لاس می دیں سکول میں آپ انہیں لنچ بوکس میں دے سکتے ہیں ایزا ٹی ٹائم منا سکتے ہیں تو اس میتھڈ کے ساتھ اس کرنچی سے پوٹیٹو ڈونٹس ہی ریسی پی کو لاس میٹ رائے کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں یہ دیکھیں جی الحمدللہ بہت سابر جس بن کر یہ تیار ہوئی ہے بہت ٹیسٹی تھے اس کے لئے آپ نے ایک بول لے لینا ہے اور ایک آپ نے بڑے سا اس کی پیاس لینی ہے اسے اس طرح سلائس میں کٹ کر کے اس میں شامل کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دو آلو لینے نے انہیں پیل کرنا ہے جس طرقے سے آلو کچپس کٹ کرتے ہیں یہ کٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو بہت بریگ کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بہت بریگ کٹ کیا ہے دن دو حری مرچے لی لیں اسے بریگ چوب کر کے اس میں شامل کریں ایک سے دو ٹیبل ٹاپون ہرا دنیے کے ہم نے اس میں شامل کیا ہے نمک آپ اس کے اندر حسبزائی کا شامل کر سکتے ہیں میں نے شامل کیا ہے 1 and a half تی سپون لال مرچوں کا پاورٹر آپ نے کم کونٹیٹی میں شامل کرنا ہے 1 four تی سپون حلدی پاورٹر بھی ہم اس کے اندر 1 four تی سپون شامل کریں گے 1 ڈیبلسپون بھر کا ہم نے شامل کر دینی ہے کٹی لال مرچے اور ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے ثابت زیرا اور ثابت دھنیا اچھے سے کوٹ لینا ہے موٹا موٹا 1 ڈیبلسپون بھر کا ہم اس میں شامل کریں گے اور ہم اس میں شامل کریں گے ٹی سپون چاٹ مسالہ اب اس کو ہم نے پہلے اچھے سے کر لینا ہے مکس تاکہ آلو اور پیاس کے اوپر یہ تمام سپائسیز اچھے سے لگ جائیں اچھے سے آپ نے اسے ایک سے دو منٹ کے لئے مکس کرنا ہے جیسی یہ مکس ہو جائے گا اب آپ نے اس میں شامل کرنا ہے بیسن بیسن میں نے اس کے اندر شامل کیا ہے 3 4th cup بیسن کو شامل کرنے سے پہلے آپ اسے اچھے سے چھان لیجئے گا یہاں ہم نے بیسن شامل کر دیا اب اسے بھی ہم مکس کر لیں گے پانی آپ نے اس کے اندر سب سے اینڈ پر شامل کرنا ہے اچھے سے جب تک ہم یہاں مکس کر رہے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں پرسٹرین ریسپی کو واش کر رہے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے چینل کو میرے لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا بیل نوٹفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ فیوچر میں آنے والی کوئی بھی ریسپی آپ سے مکس نہ ہو جائے یہاں پر ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کے اندر آپ نے پانی کی کونٹیٹی بہت دیکھ کر شامل کرنی ہے بہت سارا پانی اس میں ایٹ نہیں کرنا میں نے اس کے لیے صرف ون تھرڈ کا پانی یوز کیا ہے پانی صرف ہم اتنا ہی ایٹ کریں گے جو بیسن ہے وہ آلو اور پیاس کے اوپر اچھے سے کوٹ ہو جائے یہ دیکھیں جی یہاں پر ہم نے صرف تھوڑا سا پانی ایٹ کیا اسے اچھے سے مکس کر لیا تو پکوڑوں کا امیزہ یہاں پر ہمارا ہو چکا ہے بلکل تیار اب ہم اس کو فرائی کریں گے اس کو فرائی کرنے کے لیے ہمیں ضرورت ہے آئل کی آئل کو ہم نے اچھے سے کڑھائی کے اندر کر لیا ہے گرم گرم آئل کے اندر اب ہم نے جو ہے جی یہ پکوڑوں کا امیزہ تھوڑا تھوڑا شامل کرنا ہے اور پکوڑوں کو ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے جیسے ہم اس میں شامل کریں گے فلیم کو آپ نے میڈیم رکھنا ہے اور جب اس کا کلر لائٹ سا چینج ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ اسے ٹرن کر دیں تاکہ دونوں سائٹ سے یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں اس کو فرائی ہونے میں تقریباً جو ہے پان سے سات منٹ لگ سکتے ہیں فلیم کو ہائی نہیں کیجئے گا اس طرح یہ جل جائیں گے پان سے سات منٹ کے اندر ہمارے بہت زیادہ کرسپی سے آلو اور پیاس کے پکوڑے بن کر تیار ہو جائیں گے یہاں پر دیکھیں اس کے پر خوبصورت سا کلر آ چکا ہے پکوڑے ہمارے بلکل اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے نکال کر آپ نے اسے گرم گرم سرف کرنا ہے تو یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت اس کا کلر آیا ہے بہت اچھے سے یہ فرائی ہوئے ہیں اب جو باقی رہ گئے تھے ہم اسے بھی فرائی کریں گے تو تیار ہے ہماری آج کی زبردست سیر ایسے بھی آلو اور پیاس کے پکوڑوں کی کم وقت کے اندر آپ اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں زیادہ انگریڈینٹس کی بھی ضرورت نہیں ہے جو چیزیں میں نے اس کے اندر استعمال کی ہیں آپ سب کے گھر میں مجود ہوں گی تو لازمی اس میتھڑ سے آپ پکوڑوں کی ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ پکوڑیں ہمارے بہت زیادہ کرسپی بنی ہیں ایسا جو ہوتا ہے کہ بہت زیادہ بیسن مجود ہو ایسا بالکل بھی نہیں ہے صرف اس کی اندر میں نے لیمیٹڈ بیسن شامل کیا ہے تاکہ جو ہے پیاس اور آلو اس میں کوٹ ہو سکے ایسا آپ کے پکوڑوں جو ہے کرسپی بنتے ہیں کرنچی بنتے ہیں اور بہت زبردست اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو لازمی آپ اس ریسپی کو ٹرائی کر کے دیکھیں اور مجھے فیڈ پیک دیجئے گا کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی ہے اس کے لیے آپ جو ہے آدھا کلو کے قریب آلو لے لیں آلو کا سائز آپ نے بڑا لینا ہے آلو کو آپ پیل کر لیں پیل کرنے کے بعد ہم اچھے سے واش کر لیں گے اب آپ نے اس کو جو ہے سلائس میں کٹ کرنا ہے کٹ کرتے وقت ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس کا جو آپ نے سلائس رکھنا ہے نہ ہی تو بہت زیادہ بریق ہو اور نہ ہی بہت زیادہ موٹا آپ نے کٹ کرنا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ نے کتنا اس کا جو ہے سلائس رکھنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جی آپ اتنی آپ نے جو ہے اس کی موٹائی رکھنی ہے اب ہم نے جو ہے اس کو finger shape میں cut کرنا ہے اسنا cutting board پہ رکھ کر آپ cut کریں گے تو یہ آسانی سے cut ہو جائے گا easily cut ہو جاتا ہے equal size کا cut ہوتا ہے اور دیکھیں بڑے آلو لینے کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے fries بنیں گے وہ size میں بڑے بنیں گے تو کوششی کیجئے گا کہ آلو کا جو size ہے وہ بڑا ہو یہاں پر جی ہم نے سارے fries کو cut کر لیا ہے اور equal جو ہے آپ نے سی slices میں cut کرنا ہے یہ دیکھیں جی ہم نے اس کو equal cut کیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کو ایک ball میں شامل کر دیں گے ball میں ڈال کر اب آپ نے اس کو اچھے سے wash کرنا ہے تقریباً 3 سے 4 مرتبہ پانی سے اچھے سے wash کریں گے جب تک پانی جو ہے بلکل clear نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں جی اب آلو کو میں wash کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کے اندر ابھی پانی مجود ہے اور پانی اس وقت بلکل صاف ہے اچھے سے آلو کو wash کرنے کے بعد اب آتا ہے اس کا main step وہ یہ ہے کہ اس کے لئے آپ نے ایک پتیلی لے لینا ہے آپ اس کے اندر ایک سے دو لیٹر پانی لے لیں اور ڈیر ٹی سپون آپ اس کے اندر نمک شامل کریں پھر آپ نے اس کو گرم ہونے دینا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کو بہت سادہ boil لیں کرنا جب لائٹ سے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے bubbles آجیں تو آپ نے جو ہے یہ fries اس کے اندر شامل کر دینا ہے اور flame آپ کی جو ہے میڈیم ہی رہنی چاہیے بہت سادہ آپ اسے ہائی مت کیجئے گا کہ آلو آپ کمل طول پر اُبال لیں اتنے زیادہ آپ نے آلو کو boil نہیں کرنا صرف آلو کو آپ نے 30-40% یہاں پر boil کرنا ہے تقریباً اس کو boil ہونے میں 4 سے 5 منٹ لگیں گے ٹائمر آپ اپنے ساتھ رکھ لیں ٹائم کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہے اگر آپ اس کو یہاں پر اور boil کر دیں گے تو آپ کی ساری recipe جو ہے خراب ہو جائے گی یہاں پر میں نے اسے 4 سے 5 منٹ سے زیادہ دیکھیں boil نہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کے اندر بہت زیادہ bubbles موجود نہیں ہیں تو آپ نے یہ کام بہت زیادہ احتیاط سے کرنا ہے اگر آپ یہ step بلکل perfect کریں گے تو آپ کی آگے کی ساری recipe جو ہے بلکل ٹھیک بنے گی یہاں پر ہم نے جی fries کو نکال لیا ہے پانی کو آپ waste کر دیں fries کو ہم نکال کر آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی اب یہ بہت زیادہ گرم ہے اس وقت آپ نے اس کے اوپر بلکل بھی کام نہیں کرنا ایک آپ کھلے سائز کا کوئی برطن کوئی tray بغیرہ لے لیں اس کے اندر یہ fries کو اچھے سے پھیلا دیں fridge وغیرہ میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے simply آپ اسے fan on کر کے اس کے نیچے رکھ دیں آدھے ایک گھنڈے کے لئے اس کے پر جو یہ پانی مجود ہے یہ خود ہی dry ہو جائے گا یہ دیکھیں جی پانی اس کے پر جو مجود تھا dry ہو چکا ہے میں نے اس کو تقریباً 40 minutes کے لئے رکھا تھا اب آپ ایک کھلے سائز کا کوئی ball لے لیں کوئی برطن لے لیں اس کے اندر جی ہم یہ سارے fries کو شامل کریں گے fries اچھے سے ہم نے دے کے شامل کرنی ہے اس بات کا آپ خیال رکھیں گے یہ بلکل dry ہونے چاہیے اس پر پانی نہیں ہونا چاہیے اب اس کو crispy بنانے کے لئے ہم نے اس میں شامل کرنا ہے corn floor 3 table spoon بیسن کا استعمال نہیں کیجئے گا corn floor right کیجئے گا دو چھٹکی کے قریب آپ اس میں نمک شامل کر دیں اب آپ نے اس کو بہت اچھے سے mix کرنا ہے اس طریقے سے جب آپ اسے برابر ہلاتے رہیں گے تو corn floor جو ہے تمام fries پر اچھے سے خود ہی لگ جائے گا fries پر coating ہو جائے گی corn floor کی یہ دیکھیں جی fries پر اچھے سے جی corn floor لگ چکا ہے اب اس point پر آپ چاہے تو اس کو فوراں fry کر لیں نہیں تو آپ کسی zipper bag میں رکھ کر بھی اس کو store کر سکتے ہیں ایک مہینے کے لئے freezer میں تو بہت ہی زیادہ simple اور easy method ہوتا ہے یہ fries کو بنانے کا آپ اس کو store بھی کر سکتے ہیں تاکہ جب آپ کا دل کریں آپ freezer سے نکالیں simply اس کو fry کر لیں میں نے اس کو کیونکہ ابھی ہی fry کر لیا تھا تو oil کو اچھے سے آپ نے گرم کرنا ہے تھنڈے oil کے اندر آپ نے جو ہے یہ fries نہیں ڈال لیں کیونکہ ہم نے اسے تھوڑا سا پہلے اُبال لیا تھا اس لئے ہی زیادہ دیر نہیں لیں گے fry ہونے میں تقریباً اس کو جو ہے ساتھ سے 8 منٹ لگ جائیں گے اور fries آپ کے بالکل پرفیکٹلی جو ہے fry ہوں گے خوبصورت سا ان کا color ہوگا crispy بھی ہوں گے اور آپ اس میں چپکیں گے بھی نہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی کتنے پرفیکٹلی یہ fry ہوئے ہیں color آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت golden سنہیرا سا اس میں color آیا ہے اور یہ دیکھیں آپ اس میں چپک بھی نہیں رہے اور crispy بھی ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے اور گرم گرم آپ نے اس کو سرف کرنا ہے tomato ketchup کے ساتھ یہ آپ اس کا size دیکھ سکتے ہیں بڑے آلو لینے کا یہی فائدہ ہوتا ہے fries آپ کے بالکل پرفیکٹ بنتے ہیں تو یہاں آپ نے اس کو اچھے سے چھان کر نکال لینا ہے یہ آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں کتنے پرفیکٹلی ہمارے fries جو ہے fry ہو گئے ہیں یہاں پر جو ہے اس میں چاٹ مسالہ اور نمک add کرنا optional ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو add کریں اپنے taste کے coding آپ اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ powder add کر لیں اور اسے اچھے سے mix کر لیں میں نے light سا add کیا ہے کیونکہ یہ بہت اچھا flavor دیتا ہے تو آپ بھی اپنے taste کے according add کرنا چاہتے ہیں تو add کر لیں نہیں تو آپ fries کو plain بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے اسے اچھے سے mix کر لیا ہے اب ہم اس کو جی plate میں نکال کر surf کریں گے تو تیار ہے ہماری آج کی سبر جیسی recipe potato fries کی تو last me try کیجئے گا اس کے لئے میں نے چار aloo لیے ہیں medium size کے ان کو ہم نے peel کر لینا ہے اچھے سے peel کریں گے peeler سے آپ peel کر لیں یا چھوری کی health سے جو کام آپ کو easy لگے اس سے آپ کر لی جئے گا aloo کو peel کرنے کے بعد اب ہم نے جو ہے اس کو cubes میں cut کرنا ہے cubes نہ تو بہت زیادہ چھوٹے size کا ہونا چاہے نہیں بہت بڑے size کا کیونکہ ابھی ہم نے اس کو boil کرنا ہے اگر آپ اس کو cubes بہت بڑے size کی cut دیں گے تو یہ boil ہونے میں time لے لے گا تو اس لئے آپ medium size کی cubes رکھ لیں size آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں ایک aloo کے اندر سے میں جو ہے اس کے چار سے 8 pieces کر رہی ہوں اسی طریقے سے ہم نے pieces کر لیے تھے اب ہم نے پانی ڈال کر اسے بہت اچھے سے wash کرنا ہے تقریبا آپ اسے 3 سے 4 دفعہ پانی سے wash کیجئے گا تاکہ aloo جو ہے اچھے سے دھول جائیں جب aloo جو ہے اچھے سے نیٹ ہو جائیں گے پھر ہم نے اسے boil کرنا ہے aloo کو boil کرنے کے لئے آپ کو ابھی پتیلی لے لیں میں نے یہاں پر sauce pan لیا sauce pan کے اندر پانی شامل کریں گے 3 cup کے قریب میں نے اس کے اندر پانی بھڑ کر شامل کیا ہے then اس کے بعد medium flame پر ہم نے جو ہے aloo کو اس کے اندر boil کر لینا ہے سارے aloo کے جو pieces ہم نے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اب ہم اس کو boil کریں گے boil کرتے بعد آپ نے نمک وغیرہ کچھ بھی add نہیں کرنا simply medium to high flame پر ہم نے اسے اتنا boil کرنا ہے کہ aloo اچھے سے boil ہو چکے ہو یعنی اب ہم نے اسے نکال لینا ہے یہاں پر ہم نے spoon کے حل سے چیک کیا یہ دیکھیں جی aloo ٹوٹ رہے ہیں یعنی یہ اچھے سے boil ہے اب ہم نے aloo جو ہے نکال لینا ہے نکال کر ایک boil میں ڈال لیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو mash کرنا ہے اگر آپ aloo کو گرم گرم mash کر لیں گے تو یہ آسانی سے mash ہو جاتے ہیں mash کرنے کے لئے آپ mashر کا استعمال کر لیں نہیں تو آپ فوق سے بھی اسے اچھے سے mash کر سکتے ہیں بلکل ہم نے اسے smooth سا کر لینا ہے بہت اچھے سے mash ہونے چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ aloo کے pieces اس کے اندر موجود ہو تو اچھے سے جی میں نے اس کو mash کر لیا تھا mash کرنے کے بعد ہم نے اس کے اندر شامل کرنا ہے نمک one and a half teaspoon یا one teaspoon لے لیں آپ اچھے سے جی اب ہم نے اس کو گوند لینا ہے گوندنے کے لئے آپ ہاتھ سے بھی گوند سکتے ہیں سپیچولا سے بھی mix کر لیں گوند کر آپ نے اس کی ایک ڈو تیار کر لینی ہے انڈا وغیرہ ہم اس کے اندر کچھ بھی شامل نہیں کریں گے اس کو ہم کوٹنگ میں استعمال کریں گے بہت اچھے سے جی ہم نے اس کو گوند لیا تھا اس کی ایک ڈو ہم نے تیار کر لی ہے اب ہم نے اس کو شیپ دینی ہے شیپ دینے کے لئے پہلے آپ اس کو دو پارٹس میں ڈیوائٹ کر لینا ہے تاکہ آپ اس کے سکیر بوکس بنا سکیں یہاں پر دیکھیں میں نے ہاتھ سے مزید تھوڑا اچھا گوندہ تھا اور اس طریقے سے لمبائی میں شیپ دینے کے بعد ایک سائز میں آپ نے کٹ کر لینا ہے اب یہاں آپ نے اس طریقے سے اس پہ فورک رکھنا ہے اور خوبصورت سا ڈیزائن بھی آجائے گا اور سکیر سے ہمارے پوٹیٹو بوکس بھی بن کر تیار ہو جائیں گے اس سکیر سے اس کی شیپ آجائے اور اس کے اوپر خوبصورت سا ڈیزائن بھی بن جائے گا ون بے ون کر اس طریقے سے ہم نے سارے تیار کر لینا ہے اس ہم سارے بوکس تیار کرنے کے بعد ہم نے اس پہ کوٹنگ کرنی ہے کوٹنگ کرنے کے لئے ہمیں ضرورت ہوگی انڈے اور سب سے پہلے آپ نے اسے ڈیپ کر دینا ہے انڈے کے انڈے کے پاس اس کو ہم بیٹ کرنگ کریں گے آپ چاہے تو ایک سے دو مرتبہ کوٹنگ کر سکتے ہیں میں نے سب اس دوبارہ انڈے میں ڈیپ کریں اور پھر اسے بیٹ کرنے اسی طریقے سے ہم سارے جو پوٹیٹو بوکس ہیں ہم تیار کر لیں گے اس کو اس طریقے سے ہم انڈے اور بیٹ کر کر لیں گے یہ دیکھیں کتنے زیادہ ہمارے پوٹیٹو بوکس تیار ہوئے ہیں اگر ہم نے اس کو فرائی کر نا ہے فرائی کرنے کے اوئل کو بہت زیادہ گرم نہیں کرنا آئل کو ہم لائٹ ٹو میڈیم فلیم پر گرم کیا تھا دو سے تین منٹ کے لئے پھر اس کے اندر پوٹیٹو بوکس ڈالے ہیں اور اس کو سمپلی ہم فرائی کر لینا ہے اچھا فرائی کرتے فلیم آپ کی لائٹ میڈیم ہونی جائی بہت زیادہ ہائی فلیم سپیچولا کی ہیلت سے تھوڑا سا ہلا لینا ہے تا کہ چار سائٹ سے ایک کلر آجے جیسے اس پر ایک کلر آجے گا گرم گرم اس کو آب سرف کیجئے گا ٹومیٹو چٹنی کے ساتھ یہ دیکھیں کتنے خوبصورت سے ہمارے پٹیٹو بوکس بن کر تیار ہوئے ہیں گے خوبصورت سائز کے اندر کلر بھی آجے گا اس کے اوپر کرنچ بھی آجے گا پر کرنے کے باجی ہم نے اس کو نکال لیا ہے اچھے سیسٹری کے سے ہم الالیں گے اگر اویل بغیرہ ہے تو تیار ہے ہماری آج کی زبر جسٹی ریسپی پوٹیٹو سنیکس کی صرف دو سے دین آلو کے ساتھ آپ زبر جسٹی ریسپی بنا سکتے ہیں بچوں کو بنا کر دیں بہار کے جو گندے پاپر بغیرہ ہوتے ہیں ان سے انہیں بچائیں یہ گھر میں بنا کر دیں بچے اس کو بہت پسند کریں گے موسیقی